ناظرین اسلام علیکم اسلامباد کیپٹل پولیس نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بابر علی شہری گاڑیوں کی ویریفیکشن، قرائداروں اور گھریلو منازمین کی ریجسٹریشن اور دیگر سہولیات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے خدمت مراکز تشریف لا سکتے ہیں شہریوں کو ان کی دہلیز پر تمام سہولیات مہیا کرنے کے لیے پولیس خدمت مرکل، موبائل، سہولت، وین بھی کام کر رہی ہے اس کے علاوہ خدمت مراکز سیکٹرز ایف سکس، جی ٹین، ایچ ایلیون، بنیگالا، سوان گرڈن اور جی فورٹین کے علاوہ مارڈل تھانا جات میں بھی قائم کیے گئے ہیں سی پیو سیف سٹیو ٹریفک نے کہا ہے کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے پولیس خدمت مراکز میں تربیت یافتہ عملات اینات کیا گیا ہے جو پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں کو بہترین خدمات فراہم کرنے میں ہما وقت مصروف عمل ہے چاندرات اور عید کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی ای جی اپریشن سید شہزا ندیم بخاری کا پیغانگ انہوں نے کہا کہ عید کی چھوٹیوں پر جانے والے شہری اپنے گھروں اور املاک کے مناسب سیکیورٹی نظامات کے ساتھ گھر چھوڑیں گھر چھوڑنے سے پہلے اکبار والے کو بتائیں کہ وہ گھر اکبار نہ پھینکے گھر چھوڑنے سے پہلے متعلقہ پولیس اسٹیشن ضرور اطلاع کریں کوئی اصامل نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ گھر پر کوئی موجود نہیں ہے گھر کے اندر اور باہی روشنی کا مناسب انتظام کریں گھر کے مین گیٹ کو باہیٹ کی بجائے اندر سے لوگ کریں گھر کے اطراف میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعے سے بچا جا سکے ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد کپٹل پولیس کے سس پی لو این آرڈر اینڈ ٹریننگ اور ڈیپٹی کمانڈر سی پی سی کا کپٹل پولیس کالج میں واقعہ بیریکس اور ٹریننگ سینٹر میں جاری کاموں کا معاینہ اس حوالے سے سس پی لو این آرڈر اینڈ ٹریننگ اور ڈیپٹی کمانڈر کی رہائشی بیریکس میں جاری ترزین و حرائش کے کاموں کا معاینہ کیا اس کے ساتھ انہوں نے زیر تربیت پرموشنل کورسز اپر سکول کورس، انٹر میڈیٹ اور لور سکول کورس کے فائنل امتحانات کو مونیٹر کیا انہوں نے سی پیو اسلام آباد میں جاری کورسز کے متعلق ضروری حکمات بھی جاری کیے اس موقع پر پرنسپل سی پی سی بھی موجود تھے اسلام آباد کپٹل پولیس کے سینئر افسران کی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف پوائنٹس پر تینات اہلکاروں کے ساتھ افطاری اس حوالے سے ڈی پیو انڈسٹریل ایریا خان زیب نے ناکا موٹروے پر موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور پولیس اہلکاروں کی حوصل افضائی کی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فرائض مستعدی سے سرانجام دے رہے ہیں اسے جاری رکھی اور شہریوں کے ساتھ حسنی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ اسلام آباد کپٹل پولیس اور شہریوں کے درمیان حائل خلاق کو کم کیا جا سکے اسلام آباد کپٹل پولیس کا ریڈیو ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ فور شہریوں کو ٹریفکی صورتحال کی لمحہ با لمحہ آگاہی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کونین کے متعلق آگاہ کرنے میں بھی مصروف عمل ہے اس حوالے سے مارچ دوہزر چوبیس میں شہریوں کو ٹریفک کونین کی آگاہی کے ساتھ ایک ہزار دو سو تیس ٹریفک اپ ڈیٹس دس ہزار ساتھ سو پنتالیس آگاہی پیغمات جاری کیے جبکہ چھہتر تفریح و معلوماتی پروگرامز شہریوں کی سماتوں کی نظر کیے شہری برائراز پروگرامز میں شرکت کے لیے 051-9263-184 پر کال کر سکتے ہیں یہ تھی اب تک کی نیوز اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسلام آباد کپٹل پولیس نیوز بلیٹن اور شہرہوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے سنتے رہیے آئی سی پی ایف 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 نائیٹی ٹو پوائنٹ فور اللہ نگے بات